بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کے عام آدامت ہے اور رمضان میں رول اور سموسے تو ہر گھر میں ہی کھائے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سموسا رول پٹی کی ریسپی جو کہ ہم لیکوٹڈو سے بنائیں گے اس کے لیے نہیں آپ کو اٹا گوننا پڑے گا نہیں بیلنا پڑے گا اور تقریباً پانچ منٹ میں ہم یہ رول پٹی تیار کر لیں گے تو چلیے پھر ٹائمز آئے کے بگر اپنے کچن میں چلتے ہیں اور سموسا رول پٹی بنانے شروع کرتے ہیں جو کہ بہت جلدی بن بھی جائے گی اور بہت آسانی کے ساتھ اناڑی لوگ بھی اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ہم ایک کپ میدے سے یہ سموسا رول پٹی بنا رہے ہیں تو اس کو چھان لیا تھا میدے کو اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیتے ہیں اور تقریباً ایک چھوٹکی ہم نے یہ ہلتی پورڈر لے لیا ہے ہلتی جو ہی یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ڈالیں نہیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے تو ایک کپ ہی پانی لیں گے پانی کو ایک دم نہیں ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور پھر میدے میں اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ بلکل بھی نہیں بنیں تو اس طرح سے اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے کانٹریٹی کا خیال لکھئے گا جتنا آپ کو میدہ لینا ہے اتنا ہی پانی لینا ہے اور پھر اس کا پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے تو پہلے ہم اس کو اسپون سے ہی مکس کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم ہینڈ مکسر سے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے اندر کوئی لمس یا گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بالکل پرفیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں تاکہ جو لمس یا گھٹلیاں وغیرہ ہوں وہ ہماری چھلنی کے اندر رہ جائیں تو ہم چھلنی لے لیتے ہیں اور پھر یہ جو تمام بیٹر ہے اس کو ہم نے چھلنی میں ڈال دیا تھا اور وال کے اندر جو بالکل سمودھ ہمارا یہ بیٹر چلا گیا ہے اور جو اوپر اس کے گھٹلیاں یا پھر لمس وغیرہ تھے وہ رہ گئے ہیں تو اس طرح سے بالکل بیسٹ ہمارا یہ بیٹر تیار ہو چکا ہے بس اب ہم سوموسا رول پٹی بنانے شروع کرتے ہیں تو میرے پاس جو ہے چھوٹا پین تھا تو اس لیے میں یہ جو بیٹر ہے اس کو کم لوں گی تو یہ ایک ہم نے سرونگ سکون بیٹر لیا تھا اس کو پین کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کو گولائی میں گھوماتے جائیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے پورے پین کے اندر اگر آپ کے پاس پین بڑا ہو تو پھر آپ بیٹر کو زیادہ لیجئے گا اس طرح سے اس کو پھیلاتے جانے ہیں اب یہ سوموسا رول پٹی بناتے بعد مجھ سے ایک مستیک ہو گئی تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کے اندر میں نے آئل بلکل بھی نہیں ڈالا آپ اگر سوموسا یہ رول پٹی بنائیں تو اس کے اندر تھوڑا سو آئل ڈال لیجئے گا بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے ہمیں ایک چمچ یا پھر آدھا چمچ یا پھر اگر آپ بیٹر کے اندر آئل نہیں ڈالیں تو پین کو ہلکا سا آئل سے گریس کر لیجئے گا تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو رول پٹی ہم کوک کریں گے اس کے بعد بہت آسانی کے ساتھ نکل آئے گی میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل نہیں ڈالا تھا تو یہ پین میں سے اتنی آسانی کے ساتھ نکل نہیں رہی تھی تو پورے پین کے اندر اس بیٹر کو پھیلا دینا ہے اس کے بعد بلکل لو فلم پہ ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ جو ہمائی رول پٹی ہے یہ کوک ہو جائے آسانی سے تو اگر آپ کو سمو سول پٹی کی ریسپی پسند آ رہی ہے اور آپ ہمائی چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انجلی سے ہمائی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دمانا ہرگز نہ بھولا کریں اس سے فیچر میں آنے والی تمام ریسپیز آپ کو بہت آسانی مل سکتی ہیں دیکھیں بیٹر کو پورے پین میں ہم نے پھیلا دیا تھا اس کو بہتکل لو فلم پہ ہم نے رکھ دیا ہے پین کو آئل سے گریز کر لیں گے یا پھر بیٹر کے اندر تھوڑا سو آئل ڈال دیں گے تو اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ یہ نکل جائے گا کناروں کو ہم یہ سپیشلہ سے ہٹا رہے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے کتنی بارک سے یہ چپاتی بنی ہے دیکھیں ہاتھ نظار ہے اس میں سے تو اس طرح سے آپ سمو سا یہ رول پٹی بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے بعد کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھ لی جگہ نہیں تو یہ پھر سخت بھی ہو سکتی ہے پاپڑ گیتا ہو جائیں گی اگر آپ ان کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کے نہیں رکھیں گے اس طرح سے ہم نے یہ سمو سے اور رول پٹی بنائی ہے اس کے اندر ہم نے آلو کا مکچر فل کیا تھا اس طرح سے آپ ڈیپ فرائی کر لیں گے تو یہ بہت ہی کریسپی سے بنتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ آٹا گون کے اور بیل کے بنائیں تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس میں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جائیں گے آپ رمضان کے لیے ان کو فریز کر کے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ رول پٹی اور سمو سے بنا سکتے ہیں گورڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم نے یہ سمو سے اور رول پٹی بنائی ہے تو آپ ٹرائی ضرور کیجئے سیسپ کو چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے تو رمضان کے لیے آپ یہ بنا کے فریز کر سکتے ہیں میں سے پہلے بھی آپ کے ساتھ سمو سے اور رول پٹی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں جو کہ ہم نے آٹا گون کے اور بیل کے بنائی تھی تو اگر آپ اس ریسپ کو ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو میرے چینل پر ضرور ویزٹ کیجئے آپ کو وہاں سے بہت آنی وہ ریسپی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس طرح سے یہ ہم نے بہت ایک اس پی سے سمو سے اور رول فرائی کر لیے ہیں تو رمضانوں کے لیے یہ بیس ریسپی ہے اس کو بنا کے آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کو ٹرائی کریں انجوائے کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ